ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سن میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے غرصے برمنگم میں ایک چارٹی ڈینر کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکہ نے دل کھول کر اتیاد دیئے مزید احوال عابد کازمی کی اس رپورٹ میں ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن فوزیا کسوری آج کل سندھ میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں جس کے لیے وہ برطانیہ میں چیارٹی ڈینرز کا احتمام کر کے اس گمبیر مسئلے پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرا رہی ہیں اسی سلسلے میں برمنگم کی سیاسی اور سماجی شخصیات ناصر خان، رفت مغل، صاحب زادہ جہانگیر اور دیگر نے ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کی زیر احتمام برمنگم میں چیارٹی ڈینر کا انعقاد کیا جس میں جنید جمشید مرہوم کے بھائی ہمائی جمشید مہیر حواتین و حضرات چھریک ہوئے اس موقع پر مقامی صوفی سنگرز آمنہ سلطانی اور تارک محمود نے خوبصورت گیت گائے اور میاں محمد بخش کا صوفیانہ کلام سنا کر سما بان دیا جیتت پانٹا پرنا شام پڑی پتن شام محمد کر جاندی کرنا اس موقع پر فوزیا کسوری، ہمائیوں جمشید، سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کار خیر میں بھرپور حصہ لینے پر اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا اوورسیز پاکستانیز کی بہت کانٹریبیوشنز پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیسہ بیج دیں ہیں اور بلکو ایکانوی کو ان سے بہت ساہ رہا ہوتا ہے مگو اس کے علاوہ ایک سیک ایک ایکسپیٹیز اور برین بیٹھا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز کے اندر اور میں جب جی سیاست میں تھی بھی تو میں اس وقت بھی اپنی جماعت میں یہی کہا کرتی تھی کہ ہمیں ایسے انوائرمنٹ کرنی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کا ایک رول ہو in the corridors of power آپ ان کو لائیے، آپ ان کو حصہ بنائیے پالیسی میکنگ کا، اس کی امپلیمنٹیشن کا کمیٹیز بنائی ہے جس میں آپ اوورسیز پاکستانیز کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ٹیکسز پہ کرتے ہیں جو ایسے بھار کے ملکوں میں رہ کے فراڈ نہیں کر سکتے یہ لوگ یہاں پر کرپشن نہیں کرتے ہیں یہ لوگ law abiding citizens ہوتے ہیں اس ملک کے جس میں یہ بسے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے اس کام میں بہت ہاتھ تھاما اور بہت مدد کی جب جنید کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت کوئی پانچھے وارٹر سٹیشنز تھے جو اس آگنائزیشن کے تھو ہم نے تھر میں لگائی تھے اور آج اللہ کا اتنا احسان ہے کہ تقریباً چار سو سے زیادہ وارٹر سٹیشنز اب پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جس میں سے مجورٹی سندھ کے انٹیریر میں ہے جہاں پر پانی کی بہت ہی قلت ہے خاص طور پر صاف پانی تو بالکل ہی مہیا نہیں ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ روزانہ چالیس لاکھ آدمی اب ان وارٹر سٹیشن سے صاف پانی پی رہا ہے پاکستان کے ان علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں وارٹر ویلز پروائیڈ کیے جائیں تو میں سمتا ہوں کہ پانی انسان کی ایک بیسک نیسیسٹی ہے تو انفورشنی پاکستان میں ہمارے کچھ ایسی علاقے ہیں جہاں لوگوں کو بیسک فسیلٹیز موجود رہے ہیں تو یہاں پر یہ چارٹی پرگرام اسی حوالے سے ہویا ہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں غریب اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے سمندر پار پاکستانیوں نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں ریپورٹنگ ٹیم کے حمراہ عابد کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگھام مانچسٹر کے علاقے بولٹن میں اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اور سرجن کے زیر اعتمام سالانہ گالا ڈینر کا اعتمام کیا گیا جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں اعتزاز آسم چودری اسوسییشن آف پاکستان فیزیشن اور سرجن پاکستان نے برطانیہ بھر کے ڈاکٹرز کے لیے سالانہ گالا ڈینر کا احتمام کیا جس میں پاکستانی ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں سابق میمر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم اور پاکستانی کونسل جنرل آمر افتاب قریشی نے خصوصی شرکت کی جبکہ نظامت کے فرائز تلت آوان نے انجام دیئے مکررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کا یہ پلیٹ فارم نہ صرف برطانیہ میں کام کر رہا ہے بلکہ پاکستان میں بھی اپنی فرنی تربیت مہیا کر رہا ہے اس سے شعبائی ٹپ میں نئے آنے والے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے انڈین ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے میرے خیال میں این ایچیس میں ایک بیک بون کے احسیت رکھتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ این ایچیس کے ملازمین ہیں یا جو لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کے ہے بہت بڑی بات ہے آپ دیکھئے موبائل ہیلتھ یونٹ کو دیکھئے سترہ آزار لوگوں کو فری کنسلٹیشن میڈیکیشن لیمز پروجیکٹ کو دیکھئے جو چل نہیں سکتے تھے آج وہ چلتے ہیں جو بیک مانگتے تھے آج وہ ریڈی لگاتے ہیں تو یہ دنیا بدل گئی ان کی یہاں پہ اور پاکستان میں بڑا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے یہاں سے مستفید ہو کے وہاں پہ اپنا ایکسپیرینس شفٹ کرتے رہیں گے ایپس یوکے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے لیے ایک ہیلپ پروائیڈ کر سکیں گائیڈنس دے سکیں اور ان کو اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو جی ایم سی میں ہماری بہت سٹرانگ پریزنٹیشن ہے تقریباً یوکے میں اگر ایسٹیمیٹڈ پانچ ہزار ڈاکٹرز ہمارے ممبر ہیں جو کہ مختلف شعبوں کے پروفیسرز اور کنسلٹنس جی پیز ابھی آپ نے دیکھا ایوارڈ کا سسٹم بھی ہے جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو ہم ایوارڈ سے رکنائز کرتے ہیں پاکستانی فیزیشن اور سرجن پاکستانی فیزیشن اور سرجن پاکستانی فیزیشن اور سرجن ہمارا مقصر جو ارگنیزیشن کا ہے ہم ایک تو پروفیشنیل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی پروفیشنل دیولویمیٹ کے اندر اور جو سکلز ہم نے سیکھیایں یہاں پر ہم کو پاکستان میں ایک ایسی ایمپرمنٹ کی جائیں ہمارا کیا کرتے ہیں ہمارا کیا کرتے ہیں بارہ سال پہلے ہم نے اس کا اعلان کیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایف جو کہ آج تیو کے شعبے میں میڈیکل پروفیشن میں پاکستان کا وہ خوبصورت اور قیمتی ترین ورثہ ہے جو اپنے ملک اور وطن کی خدمت کرتے ہوئے کوشش کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کا حق تو نہیں ادا کر سکتے پر اس میں کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں تقریب میں موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا جس نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا چوبائی طیب میں مختلف امور پر بہترین خدمات سرانجام دینے والوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں کیمرہ ٹیم کے ہمرا اتزاز آسیم چودری نائنٹی ٹو نیوز بولٹن مانچیسٹر ہولینڈ کے شہر ایمسیڈیم میں پاکستانی کمیونٹی کا ادلاس ہوا جس میں حکومت پاکستان سے ایمسیڈیم کے لیے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ پاکستان بزنس فورم کی میزبانی میں ایمسٹر ڈیم میں پاکستانی کمیونٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں تمام سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کی لیڈرشپ نے شرکت کی پاکستان بزنس فورم کے صدر انور ساکب نے پی آئی اے کی جانب سے ایمسٹر ڈیم سے پروازیں شروع کرنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں اور بزرگوں کو سفر کے دوران مشکلات درپیش ہوتی ہیں جبکہ فوتگی کی صورت میں میتوں کو پاکستان لے کر جانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے جینون ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے لیے یہاں سے فلائٹ جو سسپینڈ ہیں ان کو ریزیوم کیا جائے تاکہ ہمارا سوشل نیٹورک جو پاکستان کے ساتھ تھا ہماری فیملیز کا ہمارے بچوں کا وہ بنا رہے ہمارے بزرگ اور عورتیں جب وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی تو ان کو مختلی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا اور اس کے بعد سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایکسچینج کا بہت بڑا مسئلہ ہے فارن ایکسچینج پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا فارن ایکسچینج کے جو ظاہر ہیں اس کو بڑھائے اور اس کے لیے پی آئی اے کی ڈائریکٹ فرائس ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے اس کے علاوہ ہمارا بزنس کے لیے جو کارگو آتا ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ کارگو پھر ڈیفرنٹ ائرلائنز سے ہوتا ہوئے یہاں پہ پہنچتا ہے وہ پاکستان ائرلائنز کو اس کے ریونیو کا نقصان ہوتا ہے تو ہم اس سلسلسلے میں یہاں کٹھے ہوئے تھے شورکا کا کہنا تھا کہ ایمسٹر ڈیم میں موجود پی آئی اے کی انتہائی مہنگی کمرشل اور ریزیڈنشل پراپٹی گزشتہ چھ سال سے بند پڑی تھی جسے قرائے پر دے کر لاکھوں یوروز کی کمائی کی جا سکتی تھی شورکا نے الزام لگایا کہ ہولینڈ میں قائم پاکستانی سفارت خانہ بھی اسمالی نقصان کا ذمہ دار ہے انہوں نے مجرمانہ غفلت کے مرتقب اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہولینڈ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ گاہے بگاہے اپنی آواز ایوانوں تک پچاتے رہے ہیں پچھلی حکومت کے اور اس حکومت کے بھی لیکن ابھی پاکستانی کمیونٹی ہولینڈ میں اس پرابلم جو سیریرس نے ایسا ہے اس کو سمجھ چکی ہے اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم جس طرح آج یہ ہوا ہے آگے بننے جا رہا ہے وہ بہت سٹرونگ طریقے سے جائے گا اور کل کا جو دن ہے وہ میڈیا کے پاکستان میں سارے چینلوں میں یہ ایک بڑی ہیڈلیو نیوز بن کیا ہے گی کہ پاکستانی کمیونٹی اس کے لیے بہت سیریرس ہے اور ان کا یہ پرابلم سالف کرنا چاہیے میں اپنے چیرمن اور اپنے وزیراعظم پاکستان ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہولینڈ کے لیے جو فلائٹ آپریشنز جو موطل ہوا ہے یہاں پہ اس کو جلدہ جلد بحال کیا جائے کیونکہ اس میں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز جو آپ کے لیے گریر کے ایڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس سے اچھا خاصہ ریونیو بھی کما سکتی ہے ہم عمران خان صاحب سے کہیں گے عمران خان کے لیے ہم جان بھی دیتے ہیں ملک کی جان بھی کروان کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ایک سرمایہ بھی کہتے ہیں تو زلفی بخاری کیسے مرد کی دعا دعا ہے ان کو چاہیے ہماراں طالب آ لے کرے کہ ہمیں بچے بھی بیجنے ہوتے ہیں کلے بھی بیجنے ہوتے ہیں فیملی بیجنے ہوتے ہیں ہماری مائیں ہیں بینیں ہیں ڈیڈ بارڈیز ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے ڈریکٹر فلائٹ آئے مینگو آئیں گے سبزی آئے گی ہر طرح چیزیں آئیں گی جسے پاکستان ریونیو بڑھے گا ماری یہ بیروکریسی ایک سفید آتھی ہے جو بیٹھا ہوا ہے بات ہی نہیں سنتا پی آئی کی جو یہاں پرپٹی پڑی ہوئی ہے یہ تقریباً چھ سال سے خالی پڑی ہوئی ہے اور ان کی انتائی خست حالت ہو گیا چونکہ بند پڑی ہیں وہ ٹھیک ہے جی جب سے خرید مغل صاحب یہاں سے گئے ہیں جی یہاں سے وہ اللہ انہوں کو لے گیا ہے اس وقت سے لے کہ آج تک وہ بلکل خالی پڑی ہوئی ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیرمین صاحب سے وہ آجتے ہیں انہوں نے بڑا چھا وزیڈ کیا ہے انہوں نے ویری گوڈ اس کے بعد جو قرائے پہ دے رہے ہیں میں اس پہ کوئی اطراز نہیں ہے دیکھنے برائے مربانی میں جو ان کو دیتا ہوں صلاح وہ یہ ہے کہ ایک وہ دفتر کو قرائے پہ دے دیں اور ویلے کو ایک اپارمنٹ کو رکھ کے یہاں پی ایک فلائٹ بال کریں اور تاکہ پی ایک ہاں ادھر ادھر چلتا رہے سسٹم نمبر دو پی اے ایک کے اکانڈ یہاں پہ بند ہوا ہے جس میں چار لاکھ یورو پڑا ہوا ہے چار لاکھ یورو پڑا ہوا ہے اور اکانڈ جو ہے برکل بفریز ہوا ہے میں اس بارے میں سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکار کر دیا شرکاں نے پاکستانی بیوروکریٹس کو سفید ہاتھی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر ظلفی بخاری کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی اس کے مسائل ترجیحی بنیاد اوپر حل کیے جائیں ترکی میں واقع سلطان احمد مسجد صدیوں سے استمبول کی شان میں اضافہ کیے ہوئے ہیں اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر سے چالیس سے پچاس ہزار سیاہ سالانہ یہاں کا رخ کرتے ہیں تب صلات کے لیے آتف پٹ کی رپورٹ دیکھئے ترکی کے شہر استمبول میں واقع سلطان احمد مسجد کو سلطنت عثمانیہ کی فن تعمیر کا سب سے بڑا شاہکار تصور کیا جاتا ہے جسے سولویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا مسجد کی اندرونی تزین و آرائش میں بیس ہزار نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلے نصب کی گئی ہیں اسی لیے اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کے چھے منار ہیں اسے ایک بڑے اور آٹھ چھوٹے گمبدوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے مسجد کی شایان شان یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے وقت کے عظیم ترین خطات سید قاسم غباری نے قرآن مجید کی آیات کی خطاتی کی ہے ہر سال چالیس سے پچاس ہزار سیاہ یہاں کا روح کرتے ہیں جن میں پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں کی ثقافت اور حکومت کی سیاہتی کاوشوں کو خصوصی طور پر سراحتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کو بھی ایسے اقتماد کرنے چاہیے ہم سلطان احمد جامعہ میں آیا ہوں ہم آئے بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم یہاں پر آگے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں زرش کو دیکھ رہے ہیں سالت ان کا مزار ہے جہاں ان کی پوری فیملی یہاں کا مزار ہے ہاں پر سلطان احمد کا اور ہم ہمارے یا کمکسٹ نہیں کرتے ہیں ہمیں کبھی تاریخ کو دیکھنے یا پر آتے ہیں burada benim دیمک istediğim bir konu var o da şudur bu caminin etrafına şortla veya etekle geliyorlar bence bu yanlış bir şey turist çekiyor turist gereğinden fazla çoğu çekiyor yılda en az 3-4 milyon turist geliyor ama caminin etrafında bizim dinimize göre aykırı şeyler var mesela insanın dininde böyle etekle şortla gelip gezmeleri bence güzel bir şey değil میں اسے ترکی میں آئیوں اور یہاں ہے مجھے میری بیون باسک ہے اور ارسلی مجھے حادیہ صفیہ کی بیدنگ جو وہ نظر آرئی جو کہ ہم نے دیکھنی ہے اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے محول بہت اچھے ہیں یہاں کے پرسکول محول ہے یلدا این از 1 ملیون توریس گلی پر گزمکتہ ہے جو جمعیڈ گزمیڈا ہے کرشیدہ توپکا بیساری بولی مکتر وہاں کی مزیسی ہے بیسی وقتی دن تاریخ بلو مخطا جانبی جامی سندہ باہر بی دعا لارہ دیا لارہ شیئی بلو مخطا تو موسائی رائے لارہ تاریخیشی بلو مخطا ادھر بہت ہی اچھا ماحول ہے ڈیفرنٹ کلچرز بہت ہی ڈیورسیٹی نظر آتی ہے ہر ملک سے ہر مذہب کا انسان ادھر آتے اور آپ کو ایک ایسا ایسٹ اور ویشٹ کا ایک ایسا بلینڈ نظر آتے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت اور کتنے سلوک سے رہ رہے ہیں تو ادھر آ کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے بہت ہی پرسکون جگہ ہے ٹورس کے لیے ایک کہلیں پیرٹائز ہے اور آپ سب کو ادھر جو جو لوگ آنا چاہتے ہیں ادھر آئیں اور ادھر آ کے کلچر کو ان کے دیکھیں ان سے سیکھیں اور جو ایکانومی میں یہ اپنی چیزیں لے گئے ہیں جس طرح انہوں نے ٹورزم پرموٹ کی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں بھی اس چیز کو آگے بڑھائیں مسجد سلطان احمد بلا شبہ اسلامی فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے جس کے جاہو جلال پر رشک کرنے کا جی چاہتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی چار روزہ سائیکل ریلی پاک چانہ بودہ خونجراف کے مقام پر اختتام پذیر ہو گئے فانل ریس کا ٹائٹل وابدہ کے سائیکلس نجیب اللہ نے اپنے نام کر لیا میراج عالم کی رپورٹ دیکھئے پاکستان کے بلن ترین اور بل کھاتے پہاڑی سلسلے میں واقع شہراہ کراکرم پر منقت ہونے والی ٹو اڈ ڈی خونجراف سائیکل ریس اپنے اختتام کو پہنچ گئی ستائیس جن کو سٹی پاک گلگت سے شروع ہونے والی ریس زلانگر ہنزہ اور گوجھال کی خوبصورت وادیوں شہراہ کراکرم کے بل کھاتے اونچے پہاڑی سلسلوں اور درہ خونجراف کے مشکل ترین ٹریک پر مشتمل تھی جو آخری مرحلے میں سوست سے بلندی کو چیرتے ہوئے سطح سمندر سے سولہ ہزار فٹونچے پاک چائنا بارڈر خونجراف زیرو پوائنٹ پر ختم ہو گئی ٹو اڈ ڈی خونجراف سائیکل ریلی میں ملک بھر کے تیرہ سے زائد سائیکل ٹیمو سمیت افغانستان اور شری لنکا کی سائیکل ٹیمو نے حصہ لیا ریس کی ابتدا سے ہی پاکستان وابڈا کے کھلاڑی چھائے رہے جبکہ چوتھے اور آخری مرحلے میں وابڈا کے سائیکلس نجیب اللہ نے ایونٹ کو اپنے نام کر کے من آف دی ریس کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا